ناظرین امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سراپہ کرامت تھے حتیٰ کہ آپ کی ولادت با سعادت بھی با سعادت ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت پنرہ شعبان المعظم چار ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی شواہد نبوہ میں عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام پاک کی مدت حمل چھے ماہ ہے حضرت سیدنا یحیٰ علیہ السلام اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل چھے ماہ ہوئی ہو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی کچھ ایسی کرامات کا ذکر کریں گے جو شاید ہی آپ نے اس سے پہلے سنی ہوں آپ کا نام مبارک حسین کنیت ابو عبداللہ اور القابد سبت رسول اور ریحانت الرسول یعنی رسول کے پھول ہے امام حسین علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ جب آپ اندیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخصار یعنی گال سے اس طرح نور نکلتا کہ قرب و جوار روشن ہو جاتے حضرت امام حسین علیہ السلام یوم اشورہ یعنی بروز جمعت المبارک دس محرم الحرام اک سٹھ ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جب میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آپ کے مظلوم کافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بززبان جزیدی مالک بن اروہ اس طرح بکواس کرنے لگا اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے اپنے لیے یہیں آگ لگا دی ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کذب تا یا عدو واللہ یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے کیا تجھے یہ گمان ہے کہ ماذا اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا کافلے کے ایک جانسار حضرت سیدنا مسلم بن او سجا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس یزیدی کے مو پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی امام حسین علیہ السلام نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے پھر امام حسین علیہ السلام نے دست دعا بلند کر کے عرض کی اے رب کا خار اس شریر کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں آگ کے عذاب میں مقتلا فرما فوراں آپ کی دعا قبول ہوئی اور اس کے گوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سراخ پر پڑا جس سے گوڑے کو جھٹکا لگا اور بے عدب و گستاخ جزیدی گوڑے سے گرا اس کا پاؤں رقاب میں الجا گوڑا اسے گسیرتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندک میں ڈال دیا اور بدنصیب آگ میں جل کر بسم ہو گیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا حمدِ الٰہی بجا لائے اور عرض کی یا اللہ کریم تیرا شکر ہے کہ تُو نے آلِ رسول کے گستاخ کو سزا دی اس گستاخ و بدلگام یزیدی کا ہاتھ و ہاتھ بیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت خاصل کرنے کے یزیدیوں نے اس کو محض اتفاق ہی سمجھا اور ایک اور یزیدی کہنے لگا اے حسین تجھے اللہ اور اس کے رسول سے کیا نسبت یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے دل کو سخت عیزہ پہنچی آپ نے تڑپ کر دعا مانگی اے رب جببار اس برا بولنے والے کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما دعا کا اثر فوراں ظاہر ہوا اور اس یزیدی کو فوراں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی وہ فوراں گھوڑے سے اترا اور ایک طرف کو باغا ننگا ہو کر بیٹھا یکا یک ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا نجاست علود تڑپتا پھرتا نہائیتی زلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بدزبان کی جان نکلی مگر ان سنگ دل یعنی پتھر دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر یوں کہنے لگا دیکھو تو سہی دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک کترہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا رب اس کو پیاسا مار امام حسین علیہ السلام کے دعا مانگتے ہی اس بے باگ کا گوڑا بدک کر دوڑا وہ یزیدی اپنا گوڑا پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے باگا یہاں تک کہ اسے زور کی پیاس لگی یہاں تک کہ پانی مانگنے لگا مگر جب پانی اس کے موں سے لگاتے تھے تو ایک کترہ بھی پی نہ سکتا تھا پانی اس کے حلق سے نیچے نہ اترتا اور اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا میدانِ کربلا میں پیش آنے والے ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو امام حسین علیہ السلام کا بے عدب و گستاخ بالکل نامنظور ہے اور آپ کا گستاخ دونوں جہانوں میں ددکارہ ہوا ہے آپ علیہ السلام کے گستاخوں کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے اللہ تعالیٰ نے میدانِ کربلا میں آپ کے گستاخوں کو یہ بات بھی سکھانی تھی کہ وہ شخص جس کی دعائیں فوراں قبول ہو رہی ہیں اور ان کا گستاخ اسی وقت دنیا ہی میں سزا پا رہا ہے ایسے شخص کے مقابلے میں آنا خدا تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے آپ کے گستاخوں کو سمجھانا تھا کہ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو مگر یہ مجسمیں اس سے بھی سبق نہ لے سکے اور دنیا پائیدار یعنی کمزور دنیا کی حرس کا بوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندہ بنا دیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے مبارک سر سے کئی کرامات کا ظہور پذیر ہوا امام علی مقام کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت حولی بن یزید کے پاس تھا وہ رات کے وقت آپ کا سر مبارک لے کر کوفہ پہنچا کورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر کو آ گیا ظالم نے سر انور کو بے عدبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈامپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے اس کی بیوی بگڑ کر بولی تجھ پر خدا کی مار لوگ سونا اور چاندی لاتے ہیں اور توں فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی اس کی بیوی نوار یہ کہہ کر اپنے بسترے سے اٹھی اور جدر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی اس کی بیوی کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے آپ کے سر مبارک تک چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے جب صبح ہوئی تو حولی بن جزید سر انور کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں لے گیا دنیا کی محبت اور مال و ذر کی حوث انسان کو اندہ اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے بدبخت حولی بن جزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا مگر چند ہی سالوں کے بعد اسی دنیا میں اس کا ایسا حفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کامپ جاتا ہے چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار سکفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کاروائی شروع کی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپا سالار امرو بن ساد کا شریک تھا وہ جہاں بھی پایا جائے اسے مار ڈالا جائے یہ حکم سن کر کوفہ کے ظالموں نہ انصاف بہادر بسرا باغنا شروع ہو گئے مختار کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا جس کو جہاں پایا اسے وہیں پر ختم کر دیا ان کی لاشیں جلار ڈالی گھر لوٹ لیے خولی بن یزید وہ بدبخص شخص تھا جس نے دنیا کی محبت کی لالچ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا تھا یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا مختار نے سب سے پہلے اس کے چاروں ہاتھ اور پیر کٹوائے پھر اسے سولی پر چڑھایا آخر کار اسے آگ میں جھنک دیا اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام لوگوں کو ترہ ترہ کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا چھ ہزار کوفی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے ان کو مختار نے ترہ ترہ کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا اس وقت میں اپنے مکان کے اوپر والے حصے پر موجود تھا جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے قرآن مجید کے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں اسی طرح ایک اور بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالی انہو کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقتص پر قرآن مجید کی جو آیات جاری تھی ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے یزید کے ناپاک لشکری جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے کر چلے اور اپنی پہلی منزل پر ٹھہرے تو خجور کا شیرہ پینے لگے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ شراب پینے لگے تو اتنے میں ایک لوہے کا قلم ظاہر ہوا اور اس قلم نے خون سے ایک شیر لکھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں گے دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تین سو برس قبل یہ شیر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا جزیدی جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے کر جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک گرجہ گھر کے پاس سے ہوا وہاں پر ایک عیسائی رہب موجود تھا جس نے گرجہ گھر سے سر انور کو دیکھا تو اس رہب نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے ان لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی کے نواسے حسین کا سر ہے اس رہب نے کہا تم لوگ بہت برے ہو اگر ہمارے نبی عیسی علیہ السلام ہوتے تو ہم ان کی بہت تعظیم کرتے لیکن تم لوگوں نے اپنے نبی کے نواسے کے سر کو کٹ ڈالا کیا دس ہزار اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے ان لالچی لوگوں نے یہ قبول کر لیا ان لوگوں نے رہب سے دس ہزار اشرفیاں لیں اور سر مبارک رہب کے حوالے کر دیا رہب نے سر مبارک دویا اسے خوشبو لگائی رات بر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا رہب نے دیکھا کہ سر انور سے ایک نور بلند ہو رہا ہے اس نے وہ ساری رات رو کر کٹی اور صبح فوراً اسلام لایا اور گرجہ گر اس کا مالو مطا چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیعت کی خدمت میں گزار دی جزیدیوں نے لشکر امام علی مقام اور ان کے خیموں سے جو در مدینار لوٹے تھے اور جو رہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے موں کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب در مدینار ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے اور ان ٹھیکریوں کے ایک طرف قرآن مجید کی آیت اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے اور دوسری طرف قرآن مجید کی یہ آیت لکھی ہوئی تھی اور اب جانا چاہتے ہیں کہ ظالم کس کروٹ پلٹا کھائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ بدبخت تو تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے مو موڑا اور آل رسول پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا یاد رکھو دین سے تم نے سخت بے پروائی برتی اور جس فانی و بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی اور دنیا و آخرت دونوں میں نقصان تمہارا مقدر بنے گا تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی عملن دین کے مقابلے میں اس فانی دنیا کو ترجیح دی تو اس بے وفا دنیا سے بھی ہاتھ دو بیٹھے اور جنہوں نے اس فانی دنیا کو لات مار دی اور قرآن و سنت کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین و ایمان سے مو نہیں موڑا بلکہ اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کیا تو دنیا ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی اور وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوئے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے دفن ہونے کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو جنت البقی شریف میں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ کے پہلو میں دفن کیا گیا اور بعض کا کہنا ہے کہ کربلا میں سر انور کو جست مبارک سے ملا کر دفن کیا گیا بعض کہتے ہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین علیہ اسلام کے سر انور کو شہر میں پھراؤ پھرانے والے جب اسکلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن تمار رحمت اللہ علیہ آپ کے سر انور کی زیارت کے لیے جب آپ کے پاس حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیکم اور اس کا جواب سنتے وا علیکم السلام یا ابا الحسن ایک دن سلام کا جواب نہ پایا خیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو آپ نے جواب پایا آپ نے عرض کی یا سیدی کل جواب سے مشرف نہ ہوا کیا وجہ تھی آپ نے فرمایا اے ابو الحسن کل اس وقت میں اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں مشہول تھا روایات میں آتا ہے کہ مصر کے سلطان ملک ناصر کو ایک شخص کے مطالق اطلاع دی گئی کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں خزانہ کہاں دفن ہے مگر بتاتا نہیں سلطان نے راز اگلوانے کے لیے اس شخص کو عذیت دینے کا حکم دیا اس شخص کو پکڑا گیا اور اس کے سر پر گبریلے لگائے اور اس پر کرمز یعنی ایک طرح کے ریشم کے کپڑے ڈال کر کپڑا بان دیا یہ وہ خوفناک عذیت ہوتی ہے کہ اس کو ایک منٹ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے اور وہ فوراں راز اگل دیتا ہے اگر نہ بتائے تو وہ کچھ ہی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے یہ سزا اس شخص کو کئی مرتبہ دی گئی مگر اس کو کچھ بھی اثر نہ ہوا اور ہر مرتبہ جب وہ کپڑا اس کے سر سے ہٹاتے تو وہ شخص بالکل صحیح سلامت ہوتا جب اس شخص سے اس کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقتص نیزے سے اتارا گیا تو میں نے آپ کے سر مبارک کو عقیدت سے اپنے سر پر اٹھایا تھا یہ اسی کی برکت اور کرامت ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا سر انور یزید کے خزانہ ہی میں رہا جب بنو امیہ کے بادشاہ سلمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کی اس وقت سر انور کی مبارک کھڑیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر دفن کروا دیا کچھ وقت کے بعد سلمان بن عبد الملک کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت خوش ہیں صبح انہوں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ شاید آپ نے آل رسول کے ساتھ کوئی بلائی کی ہو عرض کی جی ہاں میں نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو جب خزانہ یزید میں پایا تو اسے کفن دے کر اپنے رفاقہ کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر اس کو دفن کیا حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کا یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب ہوا ایک تعبی صحابی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لئے حاضر ہوا دوران تواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا کہہ رہا ہے یا اللہ پاک مجھے بخش دے اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا میں اس شخص کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا کہ آخر اس کا ایسا کونسا گناہ ہے جس کی بخشش کی امید بھی اس کو نہیں مگر میں تواف میں مصروف رہا دوسرے چکر میں بھی یہی بات سنی کہ وہ یہی کہہ رہا ہے میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا میں نے تواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی بخشا جاتا ہے تو اگر تو اللہ کریم سے مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ کیونکہ وہ بڑا کریم ہے اس شخص نے کہا اے اللہ کے بندے تو کون ہے میں نے کہا میں سلمان اہمش ہوں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا میرا گناہ بہت بڑا ہے میں نے کہا کیا تیرا گناہ پہاڑوں آسمانوں زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے وہ شخص کہنے لگا ہاں میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے افسوس اے سلمان میں ان ستر بدنصیب آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے پاس لائے تھے یزید نے اس سر مبارک کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر جہاں جزید سوتا تھا اس کمرے میں رکھا گیا آدھی رات کے وقت یزید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آسمان تک ایک نور نکل رہا ہے یہ دیکھ کر وہ سخت خوفزدہ ہوئی اور اس نے یزید کو جگایا اور کہا اٹھ کر دیکھو میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور ہموش رہنے کے لئے کہا جب صبح ہوئی تو یزید نے سر مبارک کو وہاں سے نکلوا کر ایک خیمے میں رکھوا دیا اور اس کے نگرانی کے لئے ستر آدمی مقرر کر دیئے اور میں بھی ان میں شامل تھا پھر ہمیں حکم ہوا کہ جاؤ کھانا کھا آؤ جب سورج گروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں سے گڑ گڑا ہٹ اور پروں کی پڑ پڑا ہٹ کسی آوازیں آ رہی ہیں پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمدار ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھی اس نے وہ فرش بچھایا اور اس پر کرسیاں رکھ دی اور پکارنے لگا اے ابو البشر اے آدم علیہ السلام تشریف لائیے ایک نہائیت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی سلام ہو تجھ پر اے بقیت السالحین زندہ رہے تم سعید ہو کر شہید ہوئے تم ترید یعنی خلف ہو کر پیاسے رہے تم حتیٰ کہ اللہ پاک نے تمہیں ہم سے ملا دیا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لئے بخشش نہیں تمہارے قاتل کے لئے کل قیامت کے دن دوزک کا بہت برا ٹھکانہ ہے یہ فرما کر وہ ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا وہ بھی اسی طرح زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک منادی نے ندا دی اے اللہ کے نبی نو علیہ السلام تشریف لائیے انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر وہی الفاظ دورائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے پھر ایک اور بڑا بادل آیا اس میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمدار ہوئے انہوں نے بھی یہی الفاظ دورائے پھر حضرت موسیٰ قلیم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باری باری تشریف لائے اور اسی طرح کرسیوں پر بیٹھ دے گئے پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا اس میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بی بی فاطمہ حضرت سیدنا حسن علیہ السلام اور ملائکہ نمدار ہوئے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر انور کے پاس تشریف لے گئے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے پھر حضرت سیدنا بی بی فاطمہ تو زہرہ کو دیا انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور روئی پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یوں تازیت کرنے لگے سلام ہو پاکیزہ فطرت و خسلت والے پاک فرزند پر اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے شہزادہ گرامی حسین کے اس امتحان میں بہترین سبر دے اسی طرح حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تازیت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نے اللہ تعالی کے حبیب کے قریب آ کر عرض کی اے نبی خدا میں آسمان دنیا پر ذمہ دار ہوں اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے آپ فرمائیں گے ویسا ہی کروں اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈہا دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دوں پھر ایک اور فرشتے نے آ کر عرض کی اے اللہ کے نبی میں دریاؤں پر ذمہ دار ہوں اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان پر توفان برپا کر دوں اور ان کو تحس نحس کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتو ایسا کرنے سے باز رہو پھر حضرت سیدنا حسن مجتبا نے سوئے ہوئے چوکیداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی نانا جان یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین کے سرے انور کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر مقرر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب کے فرشتو میرے بیٹے کے قتل کے بدلے ان کو قتل کر دو تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سب ساتھی زبا کر دئیے گئے پھر ایک فرشتہ مجھے زبا کرنے کے لئے بڑھا تو میں نے پکارا اے نبی مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے فرمایا اسے رہنے دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قریب آ کر فرمایا تو ان ستر آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے میں نے عرض کی جی ہاں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندے پر ڈال کر مجھے مو کے بل گرا دیا اور فرمایا اللہ پاک تجھ پر نہ رحم کرے اور نہ تجھے بخشے اللہ پاک تیری ہڑیوں کو نارے دوزخ میں جلائے تو یہ وجہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بہرحال ہر گناہ کی توبہ کا حکم ہے اور وہ مقبول بھی ہو سکتی ہے یہاں خواب میں قبول نہ ہونے کے متعلق سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے ورنہ خواب کی ایسی بات دلیل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بوکے بیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و مرتبہ کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے جزید کی اقتدار اور مال و جہاں کی محبتی کی وجہ سے واقعہ کربلا پیش آیا اس ظالم بد انجام کو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا حالانکہ امام حسین علیہ السلام کو دنیا کے اقتدار سے کیا لینا تھا آپ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں میں تاجدار تھے اور آج بھی اور رہتی دنیا تک رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے جزید اسی محبت اور اقتدار کی حوث میں گرفتار ہو گیا یہاں تک کہ اس نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفاقہ کے خونے نہق کروا دیئے اور جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آنیاں چلائیں وہ اقتدار بھی اس کے کچھ کام نہ آسکا بدنصیب جزید صرف تین برس چھ ماہ حکومت کر کے انتالیس سال کی عمر میں مر گیا جزید کا وہ فسادی گروپ جس نے میدان کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا جزید کے بعد سب سے بڑا مجرمے کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا اسی کے حکم پر امام عالی مقام اور آپ کے اہل بیعت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا دنیا کے دھوکے کا تماشا دیکھئے کہ مختار سکفی کی ترقیب سے ابراہیم بن مالک اشتری کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف چھ برس کے بعد یعنی دس محرم الحرام ستہ سٹھ ہجری کو ابن زیاد انتہائی زلط کے ساتھ مارا گیا لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بجوا دیا کوفہ کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد کا ناپاک سر رکھا گیا جہاں چھ سال قبل امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر رکھا گیا تھا اور اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا مختار سکفی نے ابن زیاد سمیت جتنے بھی لوگوں کو قتل کروایا ان سب کے سروں کو اپنے پاس رکھوایا اور ان کی لاشیں گوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کروائی گئیں مختار سکفی نے چن چن کر جزیدیوں کا صفایہ کیا ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہدہ رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے ترہ ترہ کے عذابوں سے حلاق ہوگا وہی فرات کا کنارہ ہوگا وہی آشورہ کا دن وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گوڑے انہیں رونتے ہوئے ہوں گے ان کی جماعتوں کی کسرت ان کے کام نہ آئے گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے ان کے گھر لوٹے جائیں گے سولیاں دی جائیں گی ان کی لاشیں سڑیں گی ان کی حلاقت پر خوشی منائی جائے گی اور جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے دنیا اور قیامت میں ان پر نفرت اور ملامت کی جائے گی جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے عرض کی میرے کونے میں پانی بہت کم ہے برائے کرم دعا برکت سے نواز دیجئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کونے کا پانی طلب فرمایا جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے مو لگا کر اس میں سے پانی پیا اور کلی کی پھر ڈول کو واپس کونے میں ڈال دیا تو کونے کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہو گیا اسی طرح ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک ہزار دینار یعنی سونے کے سکوں کی پانچ تھیلیاں آپ کی برگاہ میں پیش کی گئیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تخیر پر معذرت فرمائی آشورہ یعنی دس محرم الاحرام کے دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پر ٹھہری اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی لغزش کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فیرون اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ماں شہزادگان اور رفقہ تین دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی آشورہ کے روز میدان کربلا میں نہائیت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلات اللہ علیہ یعنی رات کے نوافل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو آشورہ کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے اور تم کیوں روزہ رکھتے ہو عرض کی یہ عظمت والا دن ہے اور اس میں موسیٰ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات دی اور فیرون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا لہٰذا موسیٰ علیہ وسلم نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ وسلم کے تم سے زیادہ حق دار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جومِ آشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک روزہ رکھو اسی لیے جب بھی آشورہ کا روزہ رکھیں تو ساتھ ہی ناویں یا گیارویں محرم کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ اشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں آپ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے اللہ تعالیٰ